سارا سار زیادتی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کریں میرا سینتیس ہزار پانچ سو بل آیا ہے اور بل ہم نے اس دفعہ نہیں جمع کروانا دینہ حرام کر دیا سینتیس ہزار بل آگے کوئی فیکٹری ہے کوئی فیکٹری ہے کوئی نہیں گھری ہے صرف ایک ایسی چلتا ہے دو سو ساکھ جونٹ کا ستانہ ہزار بل آیا ہے اور دھائی ملے کا مکان ہے کرزیں انہوں نے لیا ہے ہر چیز انہوں نے کیا ہے پروٹوکول یہ لوگ لیتے ہیں ایسی او میں یہ لوگ بیٹھے ہیں ہر معاملے ان کے ٹھیک ہیں یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے ہم تو یہاں پر رینٹ پر رہتے ہیں پاکستان میں یہ تو پاکستان ان کا ہم صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیتے ہیں خاندہ خلاب کر دی انہوں نے ملکہ ہمارا آپ میرا چھے چھے ہزار پر بل میرا یونٹ کتنا ہے میرا ایک سو نبی یونٹ بیس ہزار میری سیلری ہے پندر ہزار مجھے ملکہ ہم نے کیسے کرنا ہے یہ صرف امران خان کو نکالنے کی سازی سے ہے صرف امریکہ کے پیچھے لگے ہیں امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک برباد ہو جائے اور یہ یہ جو سے گھردار ہیں ملک کے یہ ان کے ساتھ ملکہ ہم نے ملکہ ہم نے کیسے کرنا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں منیر حان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا ڈیجیٹل جناب سر راہ چلتے جلتے دیکھا ہے کہ تاجر برادری ہارڈ روڈ کے اوپر آج سراپا احتجاج ہے وجہ کیا ہے پوک ننگ ہے اور انقلاب لائے تو کیا ہو جناب یہ بل جو ہے تمام دوستو کتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ ہر مدہ پہ جارہ پریشان ہو کر رہے گا ہے بائی جان مجھا کیا بنی ہے کتنا دل لائے آپ کا یہ ہمیں تقریباً جو ہے کہ وہ بل تو کافی زیادہ آیا ہے لیکن یہ سرہ سر زیادتی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کریں اور عوام کا جو ہے کہ عوام پہ اوپر آکے ہی کافی بوجھ ہے کتنی منگائی ہے کاروبار بھی آپ کے سامنے ہی کے کاروبار نہیں ہے تو لہٰذا جو بانوں میں بیٹھے ہیں حکمران ان کو چاہیے بجلی کے بل اتنے بھیجیں جنہیں کے عوام کی سکت ہے اور بجلی کے جو بل ہے لوگ کہاں سے دے جی بھائی جان آپ کیا کہیں گے آپ کو کتنا بل آیا ہے میرا سینتیس ہزار پانسو بل آیا ہے تو یقین کریں کہ اتنی ہی ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں بل جمع کرواتے ہوئے اور بل ہم نے اس دفعہ نہیں جمع کروانا ہمیں بل آیا تھا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کوئی شرط ادا کی ہے جس کی وجہ سے بل انہوں نے اتنا زیادہ کر دیا ہے جس کا دینا حرام کر دیا ہے انہوں نے سینتیس ہزار پہ بل آگیا ہے کوئی سیکٹوی ہے کوئی سیکٹوی ہے نہیں گری ہے صرف ایک ایسی چلتا ہے ایک ایسی کا سنتیس ہزار پہ بل آگیا جی مبارکو آپ کو مجھے سرکار ہے چھبیس ہزار دو سو نبیر پہ مجھے آیا ہے کوئی اسی نہیں ہے آپ دیکھیں اب دیکھیں ہم نے کرزے نہیں لیے ہم نے کرزے نہیں لیے جس نے کرزے لیے نہ وہ ہوتا رہے دو سو ساٹھ جونٹ کا ستارہ ہزار پہ بل آیا ہے اور ڈھائی ملے کا مقام ہے اور یہ کیا کریں پھر یہ بچوں کو کھلائیں کہ آپ بل تارے ہمیں یہ ظلم نہیں ہے آپ نے اپنا میٹر کی ریڈنگ چک کی ہے جی بلکل ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا یہ کچھ میرے پیارے بھائی آپ کیا کہیں گے زیادتی عوام کے ساتھ سارا سار دن بہ دن ہر مہینے تنگی ہوتی ہے مشکلات زیادہ ہوتی ہے کم ہونے کے بجائے کرزے انہوں نے لیا ہے ہر چیز انہوں نے کیا ہے پروٹوکول یہ لوگ لیتے ہیں اسیوں میں یہ لوگ بیٹے ہیں ہر معاملے ان کے ٹھیک ہیں یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے ہم تو یہاں پہ رینٹ پہ رہتے ہیں پاکستان میں یہ تو پاکستان ان کا یہ جو سب دارے والے ہیں ہمارا پاکستان تو نہیں ہے یہ ہم صرف پاکستان جند آباد کا نعرہ لگا دیتے ہیں بس دیکھ سکتے ہیں سارا سارا ان کا کام ہے ایکیس ہزار یہ بل ہے پاکستان یہ دیکھیں بھائی نے موبائل پہ فوٹو کھنچی ہوئی اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایکیس ہزار میں بل ہے ابھی میرے گھر میں بل نہیں آیا ابھی گھر میں بل نہیں آیا لیکن تین دن سے چیک کرتا جا رہا ہوں جیسے یہ وہاں کے ساتھ بول رہے ہیں میں کا پتہ نہیں شاہد ایتر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو گا لیکن ہمارے ساتھ ان لوگوں سے بھی بورا ہو رہا ہے کہ جو بول رہے تھے جن کا سولہ سولہ ستارہ ستارہ ہزار پیہ بل تھا یہ دیکھیں بیس ہزار پیہ بل ہے اور چودہ ہزار پیہ کس چیز کا ٹیکس لگایا ہے بھائی جی خاندہ خراب کر دی انہوں نے ملکہ ہمارا میرا چھے ہزار پیہ بل میرا یونٹ کتنا ہے میرا ایک سو نبی یونٹ چھے ہزار پیہ بل میں پیسے کٹھے کار رہا ہوں خودکشی کر رہے ہیں ہر دین پر چلتا ہے ایک بندے نے خودکشی کر لی کال میں نے دیکھا تین بچوں تین بچے مار دی ہیں ایک بندے نے اپنی وائی کرایا کا مکان میرا آٹھ ہزار پی میرا مکان کا کرایا ہے دو کمرے اور آٹھ سات ہزار پی میرا بل لاؤ گیا یہ جو حکمران کر رہے ہیں یہ کہہ رہا تھا یہ ملکہ بیڑا گھرک کار رہا ہی مران خان ہمیں خود پچیس پچیس زار پر واپتہ سے بلوں سے ریلیف ملا تھا مران خان کی امت سے چار ماہ چار ماہ ابھی بھی سنایا کہ وہ کس نے تو کہہ رہے ہیں کر لو کس نے کس نے ہم نے کیا بار میں کرنی ہے بھئی کیا کرنی ہے ہم نے چھے چیز چیز کا لی ہے چار فلیٹ اس کے بائی نے بنایا بات اس نے بنایا دونے نے چڑھتا لگائی ہوئی آپس میں یہ سرداری کا ٹولا جونسا پی ٹی ایم کا ٹولا ہے نا ان کو چھتر ہمارے کے ملک سے بائی نکالنا چاہیے یہ مریم نواز جو بولتی ہے اب لیڈیز ہے میں کیا کہوں اس کو اب یہ مول بھی ہے جونسا صرف ان کو بولنا آتا ہے صرف بولنا آتا ہے بس بولنے سے کچھ نہیں ہوتا بھئی ڈیزل ہے جونسا ڈیزل اب تو نہیں کوئی جلوس نکالتا یہ مہنگائی ہوگی وہ ہو گیا وہ ہو گیا جب ڈیزل پہ لیٹر پٹرول تھا تب تو جلوس نکل دیتے اب تین سور پہ لیٹر پٹرول ہے اب عوام کیا کرے گی بتائیں جس کی تیس ہزار میری سیلری ہے پندر ہزار میری سیلری ہے پندر ہزار مجھے بل آیا پچھوں پیسیں راشن پانی ہم نے کیسے کرنا یہ صرف امران خان ان کو نکالنے کی سازش ہے امریکہ کے پیچھے لگے ہیں امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک بڑباد ہو جائے اور یہ یہ جو سے گھردار ہیں ملک کے یہ ان کے ساتھ رہنے ملے آپ کو کتنا پہلائے آجزاد چودان ہزار کتنے کمرے ہیں گھر کے تین پنکھے چلتے ہیں یہ ایسی پنکھے تین پنکھے تین پنکھے تین پنکھے تین بلب میری چیف آف آرمی سٹاف سے یہ گزارش ہے قدارہ اس ملک کا کچھ سوچا جائے کیونکہ وہ ہی ہمارے لیے کچھ سوچ سکتے ہیں اور ہمیں ان سے بڑی امید ہے کہ وہ یہ بیجی کے بلوں کے کچھ نوٹس لیا جائے گا عوام کو بلکل انہوں نے اللہ بارس کر دیا اور ہماری سب لوگوں سے پورے پاکستان سے یہ گزارش ہے کوئی بندہ بل پے نہ کرے جب تک یہ فیصلہ جب تک یہ آپ نہیں سپورٹ کرو گے تو اس ملک کا کچھ بھی نہیں بنے گا جنہوں نے کرو پرور پہ اکٹھے کیوں ہیں وہ تو جا کے تار آئیں گے لیکن ان کے بارے میں سوچو کہ جو لوگ اپنا بیس ہزار روپے میں گزارا کرتے ہیں گھر کا اور ان کو چوبیس ہزار روپے بل آجاتا ہے وہ اپنا گھر کا کھانا پینہ اپنے بچوں کا کیسے چلاتے ہیں فیصے بغیرہ پھر کیا کرتے ہیں لوگ اپنے موبائل کسٹوں پر نکلوا کے ادھر سہل کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر پورا سال ان کے کرزیں اتارتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر ان کے کرزیں اتارتے رہتے ہیں لیکن آپ سب عوام سے گزارش ہے کہ اپنا کوئی بھی بل ادھر پیہ نہ کریں بل دیکھیں ہمارا جو وزیراعظم ہے اس وقت کا اس نے تو کہہ دیا کہ بل آپ کسٹیں کروالیں ہمیں تو پیہ کرنا ہی پڑے گا چاہے ہم کسٹ کروائیں یا اگلے مینے جمع کروائیں پیہ تو کرنا ہی پڑنا ہمیں ٹھیک ہے اور نہ کوئی رلیف دے رہے ہیں بل جمع نہیں کریں گے جائے جو مرضی ہو جائے جائے پولیس آجے چاہے لڑائی ہو جائے چاہے بلنا ہمیں جمع نہیں کروالا جن بلنا ہمیں جمع نہیں کروالا یہ ہم مسجدوں میں بھی علیان کروائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ہم ہم پاگل نہیں ہیں ہم یہ پاگل جن کو بے اکوب بنانا تھا نا وہ پہلے ان کو بنوا دیئے یہ ینگ جنریشن ہے ان کو سب پتا ہے جی آپ بل جمع کروال رہے ہیں کہ نہیں جی جان رہے نا دی میر بانی ہے گی ہے دا بلا مانو کی تھوڑا یا گاٹ کرن آتا ہوں جنہ جنہ پیسے کھا دے نہ ہونا کھوڑی یویں کونو لبانے پیسہ ساڑے گریباندہ کیوں خون شوز دے پہنے جیڑے مارے بندے نا دے ترگھاما گاٹنا ہے تو بل زیادہ پہ آنے نا دی میر بانی ہے گی کوئی کرن وامنے کھیال جنہیں پیسے کھانے ہونا کھوڑ جیس یہ یہ سب آمام کو ایک جانو نہ پڑے گا ایک ساتھ سب کھڑے ہوں گے تو مسئلہ اللہ کا نہیں تو پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوں ہم بل نہیں جمکنا ہم مزدور آدمی ہیں سیدار سو روپے کماتے ہیں یہ مزدوری کرتا ہے ادر ایک پنکہ چلاتے ہیں اور 35000 روپے بیر آیا میرا 35000 روپے ایک پنکہ ایک بلپ ہے ایک پنکہ اور ایک بلپ کا 35000 روپے کماتے ہیں یہ مزدور آدمی مجھے جو بات سمجھ آئی ہے کہ سارے چھوٹے 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 تاجر جو ہیں وہ یہاں پر سراپہ احتجاج ہوئے ہیں اس لیے کہ ہر بندہ ہی پریشان ہو چکا ہے کہ جناب یہ بجلی کا بل جو اتنا زیادہ آگیا ہے اس کو کیسے ادا کیا جائے تو یہ لوگ تو ادا کرنے پہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ادا نہیں کرنا تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بل ادا کرنا چاہیے بل ضرور ادا کرنا ہے لیکن جو اس کے اندر ایکس کا ٹیکسز لگے ہوئے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے اور جناب ہماری چیف آف حافظ سٹاپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ آپ ہی اس ملک کے لوگوں کا کچھ سوچیں ورنہ یہ ملک کہیں کا کہیں جا رہا ہے آپ کے سامنے حالات ہیں اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ